السلام علیکم دوستو کیا حال چاہتے ہیں آج ہم آپ کو دیجیٹل کنٹرول پینل اپریٹ کرنے کا طریقہ بتائیں گے یہ ہائیڈ ریفریجیریٹر ہے دیجیٹل انورٹر اور یہ بتائیں گے اس کے اندر کمپنی نے کون کون سے فنکشنز رکھے ہوئے ہیں دوہزار اکیس موڈل میں اس میں ٹوٹل پانچ فنکشن ہیں ان سب کے بارے میں آپ کو بتائیں گے یہ چیک کریں اس میں چار بٹنز ہیں ایک دو تین چار تیمپریچر زون تیمپریچر سیٹ یہ فنکشن سیٹ ہے پانچ فنکشن ہیں اس کے اندر ٹوٹل اور یہ ہے لاغ کوئی بھی بٹن کام نہیں کرے گا جب تک آپ اس کا لاغ اپن نہیں کریں گے سب سے پہلے اس کو آپ 3 سیکنڈ تک دبا کے رکھیں گے تو لاغ اس کا اپن ہو جائے گا یہ ہے تیمپریچر زون یہ ہے فریزر پورشن کا تیمپریچر مائنس 8 پہ ہے یہ یہ ہے ریف سائٹ کا یہ ہے دس پہ ٹھیک ہو گیا دوستو اس کے بعد ہے تیمپریچر سیٹ یہ بٹن ابھی آپ کا کام نہیں کرے گا آپ کا اپریٹ نہیں ہوگا جب تک آپ اس کا نیچے سے تیمپریچر سیٹ والا فنکشن نہیں کھوگتے آپ اس کو آٹومیٹک بھی کنٹرول کر سکتے ہیں پوری فریج کو اور مینویل بھی کنٹرول کر سکتے ہیں جب آپ نے مینویل کنٹرول کرنا ہے تو تب آپ ادھر سے تیمپریچر سیٹ کریں گے نیچے فنکشن پہ آ جاتے ہیں اس کے اندر پانچ فنکشن ہے چیک کریں پہلا یہ ہے فوزی دوسرا پاور کول اس کے بعد ہے پاور فریز اب چوتھا بٹن ہم دبائیں گے تو یہ مینویل ٹمپریچر پہ چلا جائے گا یہ ادھر سے ٹھیک ہے اور یہ پانچ فنکشن ہے یہ ہر وقت ہون ہی رہتا ہے سیٹرلائزنگ ہے آپ کا جو فریج ہے وہ بکٹیریا فری رہے گا اس میں بکٹیریا وغیرہ جو بھی ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے یہ نیو اپشن آیا ہے دو ہزاری کس موڈل میں سب سے پہلے یہ ہے پہلا فنکشن ہمارا پاور کول اس کی طرف آج رہتے ہیں آپ اپنے فریج کو پاور کول پہ رکھیں گے تو کمپنی نے اس کو پاور کول والے فنکشن پہ سیٹ کیا ہوگا ہے خود با خود اپنے فنکشن پہ سیٹ ہو جائے گا آپ پھر اس کو خود کنٹرول نہیں کر سکتے یہ جیسے کمپنی نے پاور کول پہ فنکشن پہ اس سیٹ کی ہوا ہے اس حساب سے چلے گا کولنگ پاور فل کرے گا اوپر والے پورشن میں بھی اور نیچے والے پورشن میں یہ آٹو سیٹ ہوتا ہے پاور کول اس کے بعد ہے پاور فریز پاور فریز کی طرف آ جاتے ہیں پاور فریز آپ نے اس وقت یوز کرنا ہے جب آپ نے فریج کے اندر چیزیں فریز کرنی ہے سٹور کرنی ہے مثلا آپ کو فروٹ کوئی ویجیٹیبل سٹور کرنا جاتے ہیں گوش سٹور کرنا جاتے ہیں ات کے دنوں میں تو آپ نے اس کو پاور فریز پہ لگا دینا ہے یہ خود با خود پاور فریز پہ کمپنی نے ٹمپریچر سیٹ کیا ہوا ہے اپنے حساب سے یہ کولنگ کرے گی فل پاور فریز کے ساتھ اب یہ آگیا دوستو تیسرا تیسرا جو فنکشن ہے وہ ہے ٹمپریچر سیٹ جب آپ ٹمپریچر سیٹ پہ جائیں گے تو صرف یہ بٹن چلے گا باقی تینوں بٹن آف ہو جائیں گے یہ ہے ٹمپریچر سیٹ جیسے آپ اپنی جو یہ پرانی فریج ہیں اس کا ٹمپریچر نیچے سے تھرمو سیٹ کرتے تھے یہ وہی چیز آج ہے یہ دیکھیں یہ اس وقت سات نمبر پہ چل رہا ہے سات ٹمپریچر پہ جیسے جیسے آپ اس کو بٹن دباتے جائیں گے ایک ایک نمبر کم ہوتا جائے گا چیک کریں یہ ہے مینول یہ ٹوٹل مینول پھر یہ کام کرے گی اپنے حساب سے آپ اس کو پھر کنٹرول کر سکیں گے یہ آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دوستو سردیوں میں آپ نے اس کو ایک یا دو پہ چلانا ہے گرمیوں میں آپ نے پانچ یا چھے سے اوپر نہیں چلانا ہے ٹھیک ہو گیا دوستو اس کے بعد یہ آ گیا ہے اس کا چوتھا فنکشن یہ ہے فوجل یہ فنکشن دوستو بہت ہی بہترین فنکشن ہے آپ اس فنکشن پہ فریج کو رکھیں گے تو اس فریج کے اندر چار سنسر لگے ہوئے ہیں ایک سنسر دور کے اوپر ہے ایک فریج کے اندر ہے اور ایک فریج کے اندر ہے اور ایک کمپریسر کے ساتھ چار سنسر لگے ہیں جہاں آپ کا فریج پڑھا ہوگا یہ سنسر سنس کریں گے کہ ٹمپریچر کتنے ہیں اس حساب سے آپ کی فریج کو وہ چلائیں گے گرمی زیادہ ہوگی تو خود بہ خود آپ کی یہ فریج ہے وہ تیز ہو جائے گی اگر سردی ہوگی گرمی کم ہوگی تو یہ سلو ہو جائے گی یہ بہت ہی بہترین فنکشن ہے اس کے بعد یہ پانچ ماں فنکشن یہ تو ہر ٹیم اون ہی رہتا ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے یہ گٹیریہ فری ہے آپ کی چیزوں کو یہ فری بریکٹ بے گٹیریہ فری رکھے گا جس کی وجہ سے آپ کے فروٹس بغیرہ وہ خطر جہاں آپ کی ہیلڈی رہیں گی آپ ٹھیک ہو گیا دوستو اور یہ تھا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو یہ تھا ہائر ڈیجیٹل انورٹر ریفریجڈیٹر کا دیجیٹل کنٹرول کرنے کا طریقہ اس کے بعد جب بھی آپ یہ لائٹ بند ہو جائے گی تو یہ آپ کو دوبارہ لاک آن کرنا پڑے گا یہ دیکھیں تین سیکنڈ تک دبائیں گے تو پھر ہی آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں جب یہ خود بخود لائٹ بند ہو جائے گی تو آٹومیٹکلی یہ لاک ہو جائے گا یہ دوزار انیس اور بیس میں یہ موڈل یہ فنکشن نہیں تھا کسی بھی موڈل میں یہ اس موڈل میں آیا ہے فنکشن آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو مل سکیں